دنیا کے پانچ سب سے خطرناک پالتو جانور دوستو جانور پالنا ہمیشہ سے لوگوں کا شوک رہا ہے چاہے وہ بھیڑ بکری ہو یا پھر بلی اور کتا وغیرہ مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے شوک نے بھی ترقی کی ہے اس دور کا انسان دنیا کے خطرناک اور خونخواہ جانوروں کو پالنا اپنے لیے ازاز سے کم نہیں سمجھتا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دنیا کے پانچ ایسے ہی پالتو جانوروں کے بارے میں جنہیں پالنا تو دور کی بات آپ انہیں چھونا بھی پسند نہیں کریں گے ورڈ موسٹ ٹینجرس پیٹس کے لسٹ میں نمبر فائف پر ہے ایشین وارٹر مونیٹر دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ چھپکلی کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایشین وارٹر مونیٹر نامی چھپکلی جسے کمبورڈر ریگن کے بعد دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی مانا جاتا ہے اسے لوگ پالتو جانور کے طور پر پالنا بے حد پسند کرتے ہیں کیلیفونیا میں رہنے والی لین کون روئے کے پاس موجود ایشین وارٹر مونیٹر کا وزن 22 کلو ہے اور یہ پانچ فیٹ تک لمبی ہے یہ اسے اپنے بچوں کی طرح پالتی ہے اس کے لئے سپیشل ٹی شرٹس اور کیپس بنواتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہے بھائی میں تو اسے ریل میں دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا نمبر فور بائسن دوستو کہ آپ نے کبھی کسی شخص کو ایک بائسن کو ایزے پیٹ پالتے دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو آج یہ بھی دیکھ لیں ٹیکساس کا رہنے والا رون بریجز دنیا کا وہ واحی شخص ہے جس نے ایک بائسن کو ایزے پیٹ پال رکھا ہے سبھی پاکتو جانوروں کی طرح اس بائسن کا نام پکارتے ہی یہ اپنے مالک کی طرف دوڑا آتا ہے اور یہ دنیا کا واحد بائسن ہے جسے انسانوں کی طرح الگ کمرے میں سونا گاڑی پر گھومنا اور ٹی وی دیکھنے کا موقع ملا ہے رون نے اپنے اس بائسن کے لئے اپنے گھر میں الگ روم بنوایا ہے جس میں ٹی وی کے ساتھ ساتھ ضرورت زندگی کی ہر وہ چیز موجود ہے جو ایک نارمل روم میں ہونی چاہیے یہاں تک کہ اس نے اپنے بائسن کو گھومانے کے لئے اپنی کار کو بھی اس کے حساب سے ری ڈیزائن کروایا ہے نمبر 3 سکورپین دوستو کیا آپ کبھی سپنے میں بھی بچھو پالنے کا سوچ سکتے ہیں کمنٹس میں بتائیں مگر کہتے ہیں نا دنیا میں عجیب لوگوں کی کمی نہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پچھلے دس سالوں میں امریکہ میں بچھو کو ایزے پیٹ پالنے کی تعداد بہت تیزی سے بڑی ہے اور بچھو کی خرید و فروخت حیرت انگیز حد تک بڑھتی جا رہی ہے یہاں میں آپ کو بتاتا چلو کہ بچھو کی پندرہ سو سے بھی زائد اقسام موجود ہیں جن میں زیادہ تر اقسام ایسی ہیں جن کے کارٹنے سے انسان منٹوں میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے نمبر 2 بیئر اینڈ پولر بیئر شاید آپ کو پتا ہو کہ دنیا کے دس سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک بھالو بھی ہے آپ نے نارمل بیئر کو تو پالتے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہی ہوگا مگر ملیے مارک سے جو کینیڈا میں رہتے ہیں یہ دنیا کا واحد ایسا انسان ہے جس نے ایک پولر بیئر کو پال رکھا ہے یہ ایک سولہ سالہ فیمیل پولر بیئر ہے جس کا نام ایگی ہے مارک نے اسے تب ایڈاپٹ کیا تھا جب یہ صرف چھ ہفتوں کی تھی مارک اور ان کی وائف اسے اپنی بیٹی کے طرح پالتے ہیں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں سوتے اور کھیلتے ہیں یہاں تک کہ اس کے لئے سپیشل سویمیل پول بنایا گیا ہے جہاں مارک اور ایگی سویمیل کرتے ہیں مارک کا کہنا ہے کہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ ایگی کسی تیسرے شخص کو اپنے پاس پسند نہیں کرتی اور اسے پروپر ایٹنشن نہ ملنے سے یہ غصے میں آ جاتی ہے مارک اپنا سر ہاتھ اور بازو بھی اس کے موں میں دے دیتا ہے مگر اسے کچھ نہیں کہتی مگر کہتے ہیں خاتون نے اپنے ہی پالتو بھالو سے جان گوا دی تھی روز کی طرح اس دن بھی کیلی اپنے بھالو کا پنجرہ صاف کر رہی تھی جب اس کے بھالو نے اس پر حملہ کر دیا تھا اور اسے زندہ ہی کھانے لگا کیلی بھالو کی گریف سے خود کو نہ چھڑوا سکی کیلی کے شور سے محلے کے لوگ جمع ہو گئے اس کے پروسی نے بھالو کو گولی مار کر مار دیا مگر تب تک کیلی مر چکی تھی دوستو اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں نے اپنے دوسرے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں نمبر ون ہائی ناس دوستو اپنے گلی محلوں میں بندر ساپ یا ریچ وغیرہ کے تماشے تو دیکھے ہی ہوں گے یہ جانور اپنے مالک کے پالتو ہوتے ہیں مگر نائی جیریہ کے نورترن پارٹ میں ایسے کھیل تماشے دکھانے والوں کو ہائی نامین کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس تماشا دکھانے کے لیے دنیا کے خطرناک جانوروں میں سے ایک ہائی ناس ہوتے ہیں یہ جانور اتنا خطرناک ہے کہ یہ شیر اور چیتے جیسے جانوروں کے ناک میں بھی دمکار ڈالتا ہے مگر نائی جیریہ میں اسے پالتو جانور بنایا جاتا ہے اور اسے کھیل تماشوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ اپنے مالک سے گلے ملتا ہے اور اس کے اشاروں پر ڈانس کرتا ہے آپ ان میں سے کونسا جانور ایزے پیٹ پالنا چاہوگے کمنٹ سپوکس میں بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیر کرنا مت پھولئے گا کمنٹ سپوکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لئے میرا چینل علم کے موتی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ